درود پاک ایمان والو اللہ کریم اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو اللہ وصلہ اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم وصلہ علیہ اور ناظرین اکرام آپ کو بتاتی جائے لوں کہ اس آیاء کریمہ کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے خود آقا علیہ السلام اپنے آپ پر درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس کے نامایہ مال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے نامایہ مال سے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اس کی دس مشکلوں کو آسان کر دیا جائے گا اور اس کے دس درجات بلند کر دیا جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں جو ہم تربیتی گفتگو کریں گے آئیشہ ابوبکر کے ساتھ تو ہم درود پاکی فضیلت کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو شامل کریں گے ایک مرتبہ پھر میں تعرف کرواتی چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ بنت محمد ابوبکر چشتی السلام علیکم آئیشہ اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کے موضوع کی حوالے سے بتائیے آج انشاءاللہ تعالی ہم درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے بہت خوبصورت موضوع ہے اور درود و سلام جناب ایسا عمل ہے جو اللہ تعالی کی بھی سنت ہے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے اس حوالے سے بلا شبہ سورہ الاحذاب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اس کے ساتھ ہی میں بتا دوں بیفور اس کے کہ ہم ترجمہ کی طرف جائیں کہ اس آیت کو سن کے درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے تو میں گزارش کروں گی کہ سب میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں صلات و السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر درود اور سلام بھیجو صلات و السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی کی اپنی بھی سنت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر درود بھیجنا درود بسیکلی جب ہم اللہ تعالی کی طرف منصوب کریں گے تو اللہ تعالی رحمت کا نزول کرتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جب فرشتوں اور انسانوں کی جانب اس کی مناسبت کریں گے تو درود شریف کا مطلب ہوگا کہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجے اور ساتھ سلامتیاں بھی بھیجے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کے بعد جب آقا علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں آقا علیہ السلام کی احادیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی تو ذات چونکہ ممبع رحمت ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ہر اس چیز کی خواہش کی اپنی امت کے لیے جو امت کو فائدہ دیتی تھی اسی لئے آقا کریم علیہ السلام نے سے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں اور مسلم شریف میں اس کو لکھا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اس کے ساتھ میں گزارش بھی کروں گی ناظرات سے سامیات سے کہ وہ ساتھ ساتھ درود شریف سے اپنی زبانوں کو معتر رکھیں اس کے علاوہ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ میں بھی آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے نفل ادا کیے نفل میں جب آقا کریم علیہ السلام سجدہ میں گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید آقا کریم علیہ السلام کی روح اثر انصری سے پرواز کر گئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب آقا کریم علیہ السلام کے قریب ہوا ڈرتے ڈرتے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سرعنور سجدے سے اٹھایا اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا تو بسیکلی درود شریف کی جو فضیلت ہمیں بتائی گئی وہ یہی تھی کہ اصل میں درود آقا کریم علیہ السلام پر ہم بھیجتے ہیں دعا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ فائدہ ہم ہی ہی کو دے رہی ہوتی ہے کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمر جاؤں اچھا دیکھیں درود پاک جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی جانب سے ایک توفہ ایک حدیعہ ہوا کرتا ہے اور دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو توفہ دیتے ہیں تو ہمیں یہ اشتیاق رہا کرتا ہے کہ کیا اس کو ہمارا توفہ پسند آیا اور کیا وہ توفہ اس نے قبول کیا دل سے قبول کیا یا نہیں کیا تو یہی صورتحال درود پاک میں بھی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آقا علیہ السلام کی حضور جو درود پاک ہم نے پیش کیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے اور آپ نے اسے پسند فرمایا ہے دبرانی کبیر کی روایت ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود کو مجھ تک پہنچانے پہ مقرر ہے اسی طرح تبرانی فلعوسط میں بھی ایک روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کے لئے اللہ دس نیکیاں بھی لکھتے تھا سبحان اللہ اچھا یہ تو بات کر رہے ہیں آپ آقا علیہ السلام کی حیات تیبہ کی تو کیا یہ سلسلہ ان کے وسال زاہری کے بعد بھی جاری ہے اس کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث جو سننے ابی دعوت شریف میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات جانے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے آپ دیکھیں جو سلام ہے نا میں نے آپ کو سلام کیا یہ میرے لئے سنت تھا لیکن اس کا جواب دینا آپ پر واجب ہو جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود ہمیں شریعت دیتے ہیں تو وہ ایک واجب کو ادا نہ کریں تو وہ ہے نا کہ درود پڑھنے سے سواب آتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کے لئے میری قوت گویائی مجھے لوٹا دیتا ہے اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اطاع فرمائی ہے یہاں پہ وہ بات کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تو وہ فرشتہ جو آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور پر ہے اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ تمام مخلوقات کی باتیں سن سکتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام بتاتا ہے کہ فلان بن فلان نے آپ پر درود پھیجا اس کے حوالے سے سننے ابی دعوت میں بھی روایت ہے کہ حضرت عوس بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے خاص طور پر جمعے کے دن درود پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی اور فرمایا کہ تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے اسی دن حضرت عادم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے سبحان اللہ دباکہ کریم علیہ السلام نے یہ بات کی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض گزار ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا یہ کوئسٹن تو مائن میں تھا کہ ابھی تو آپ ہمارے سامنے ہم سلام دیتے ہیں جواب بھی آ جاتا ہے فرشتہ بھی مقرر ہے پوری کائنات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے تو بات کی بات میں آنے والے لوگوں کی وہ کہتے ہیں کوئی ابحام نہ رہ جائے سماعت کے لیے بات کی جائے کہ تصویر بنا دی جائے تو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے صحابہ نے یہ بات کی تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے اجسام کو مٹی پر حرام کر دیا ہے تو ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے تو ہمارا درود شریف پڑھنا ہم جہاں سے بھی پڑھیں وہ آقا کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے ہم سلام پڑھیں تو آقا کریم اس کا جواب بھی انعیت فرماتے ہیں اچھا عائشہ یہاں پہ میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ بیعت وقت اس کائنات میں بہت سارے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگوں کا درود و سلام آقا علیہ السلام کیسے سماعت فرما سکتے ہیں تو اس کا جواب بہت خوبصورت ملا ان کو کہ اس کائنات میں اسرائیل علیہ السلام بھی ایک ہی ہیں اور وہ جب روح جب ایک کائنات میں اتنی ساری اموات ہوتی ہیں تو ایک ساتھ ہی وہ تمام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے کیسے پہنچ جاتے ہیں تو بات وہی آپ کے والی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تو یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے اور اس کے علاوہ یہ تو ہم آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو میڈیا کا ایک آگیا ہے سیٹلائٹ کئی جگہ سے ایک ہی چیز کو جو ہے وہ تمام مناظر کو کیچ کر کے پھر اس کو ایک ہی وقت میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے تو آج کی ٹیکنالوجی نے تو انبیاء کی شان کو سمجھنے میں ہماری مدد ہی کی اچھا ایک حدیث مبارکہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اسے دس نیکیاں دی جاتی ہیں اس کے دس درجات بلند کر دی جاتے ہیں اس کی دس پریشانیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اگر ہم درود پاک کی فضیلت دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے درود پاک معاون ثابت ہوتا ہے ہماری پریشانیوں کو اور ہماری جو بیماریاں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے میں دیکھیں درود شریف کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے جب فضیلت پیان کی نا کہ درود پڑھا کرو تو آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا پڑھا کرو آقا کریم علیہ السلام نے کہا جتنی آپ کی مرضی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اذکار ہیں جو میری دعائیں ہیں دنیاوی پریشانیوں سے نجات کی ان کا میں تیسرا حصہ پڑھوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے پھر انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا حصہ درود پڑھوں گا آدھا اپنی حاجات کو مانگوں گا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہے تمہاری مرضی لیکن بڑھا دو تو مزید اچھا ہے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنا سارا وقت جو میں نے اذکار اور دعاؤں کے لیے مختص کیا ہوا تھا وہ میں آپ پر درود ہی بیجوں گا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم واقعی ایسا کرو جیسا تم نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا تو بیسیکلی درود وہ عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو نہ صرف آخرت میں فائدہ دے گی بلکہ دنیا میں آج کل ہمارے دور میں ڈپریشن انگزائیٹی اور اس طرح کی جو امراض ہیں یہ جس طرح سے پھیل رہے ہیں اٹینشن اور تمام چیزیں جو ہمارے نفسیاتی آساب پہ بھی جو ہے اثر انداز ہو رہے ہیں ان تمام کا جو بہترین علاج ہے وہ درود شریف میں ہے اچھا عشاء درود و سلام کے فیوز و برکات کے حوالے سے مزید احادیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے امت پہ شفقت فرماتے ہوئے ہر ہر عمل کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں نا سلمہ کہ انسان جو بھی کام کرے نا انتہائی محبت کے ساتھ شوق رغبت کے ساتھ اور ایک کھچا چلا جائے اس کام کی طرف اور نیکیوں کی طرف اس کا نا وہ کہتے ہیں نا لالچی ہو جائے وہ نیکیوں کی طرف سے نیکیاں کرنے کے لئے اچھا امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جس کو انہوں نے اپنی مسند میں بھی نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا سبحان اللہ اور دروش شریف پڑھنا اور فضیلتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی لیکن یہ اہل سنہ ہونے کی یہ ایک پہچان ہے اور علامہ سخاوی فرماتے ہیں امام زین العابدین علی رحمہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصرت سے درود بھیجنا اہل سنہ ہونے کی علامت ہے یعنی یہ ایک اور اس کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے جو طبقہ ناجیہ اس کو قرار دیا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے علامہ سخاوی علی رحمہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ عدد دیے درود شریف پڑھنے کے لئے اور اس پہ ان کی فضیلتیں یا بشارتیں عطا فرمائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر سو دفعہ درود بھیجیں گے اور جو مجھ پر سو دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر ایک ہزار دفعہ درود بھیجیں گے اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا یعنی عدد میں ایک ہزار سے بھی ایک سو سے بھی بڑھ جائے گا میں اس کے لئے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ اور آپ دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام خود کسی کے نیک عمل کی گواہی دیں گے ایک تو ہے نا فرشتے گواہ موجود ہیں انسان کا آزائے بدنیاں اس کی گواہیاں دیں گے لیکن جب خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیک عمل کی گواہی دیں گے اور پھر سفارش فرمائیں گے تو یہ اس کی فضیلت کیا ہوگی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبحوں اور شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی سبحان اللہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آمال میں بے شک کم ہوں لیکن تواتر کے ساتھ ہوں تو وہ زیادہ محبوب ہیں کہا گیا کہ حج میں مالی بھی آپ کی عبادت شامل ہے آپ کی جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے آپ کی لسانی عبادت بھی ہے تمام عبادت کا مجموعہ ہے لیکن نماز میں صرف بدنی عبادت ہے تو نماز کیوں زیادہ فضیلت رکھتی ہے حج کی نسبت اور اس کو جو ہے وہ دوسرا رکن جو ہے وہ قرار دیا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حج بہت بڑی عبادت ہے لیکن مستقل نہیں ہے صرف زندگی میں ایک بار ہی ہے اور نماز اس میں ایک کانٹینیوٹی پائے جا رہی ہے اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے تو پھر کہا گیا کہ اگر تم سو مرتبہ یا اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتے تو معمول بنا لو کہ صبح و شام دس دس کا عدد تم پورا کر دو تو تمہیں میری شفاعت نصیب ہوگی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ یہ اس کے لیے استغفار کریں گے یعنی یہ جو توفہ آیا ہے کیونکہ عامال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان درود کے توفے کو آقا کریم علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں کہ ایک تو جب آقا کریم علیہ السلام کو پتا چلے گا اور آقا کریم علیہ السلام یہ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے اور باقاعدہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود بھی سنتا ہوں اہل محبت کا جو سلام ہے اور ان کا درود ہے تو یہ بھی ایک ترکیب یہ بھی ہوتی ہے ان تمام ترکیب میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کو آقا کریم علیہ السلام کی طرف جب بھیجتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اسلام یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے گناہوں پر جس نے وہ دروشریف پڑھا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی یعنی آقا کریم علیہ السلام راحت محسوس کریں گے اپنی قبر انور میں کہ اس امتی نے کہ جس کو میں نے غاروں میں بھی یاد رکھا جس کو میں نے آہ ظاہری طور پر وسال جب آقا کریم علیہ السلام کا ہوا قبر انور میں ملٹایا گیا اس وقت بھی آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو یاد رکھا تو وہ امت آقا کریم علیہ السلام پر درود بھیج رہی ہے تو آقا کریم علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں اچھا عائشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا خرب درود پاک کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے بلا شبہ صلی اللہ اس حوالے سے ترمزی شریف میں ایک روایت نقل ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا تو جو جتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی درود میں زیادتی کرے اور علماء نے ایک خاص طور پر جب مدینہ شریف کی حاضری ہو اس حوالے سے جو کرینہ بیان کیا درود پاک کے پڑھنے کا علامہ سخابی قول بدی میں فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مقانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو درود شریف کسرت سے پڑے یعنی مزید اس پر کسرت کرے اور جتنا قریب ہوتا چلا جائے اتنا ہی درود شریف میں اضافہ کرتا چلا جائے اس لیے کہ یہ مواقع وحی اور قرآن کے نزول سے معمور ہیں یعنی یہ وہ جگہیں ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ وہ فضائیں ہیں وہ ہیں نا مکہ کی فضاؤں میں تیبہ کی ہواوں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے تو آقا کریم علیہ السلام پر درود کی کسرت خاص طور پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام ناظرین کو جب یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم مدینہ جائیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے میں زیادتی کرنی ہے بہت خوبصورت گفتگوی آپ نے آئیشہ بہت لطف آیا اور یقینا ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ گفتگوی انتہائی سہر حاصل اور سود مند رہی ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور پھر ایک فکری اور تربیتی نشست ہوگی جب تک کے لیے دیجئے اجازت